بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز آج بہت سمپل سی اور بہت جلدی بننے والی ریسیپی ہمارے فرنچ فرائز ہیں جو بچوں کے لئے تقریباً ڈیلی آن آن آف بنانے پڑتے ہیں اور اکثر لوگوں سے یہ زیادہ اچھے نہیں بن پاتے کسی سے ٹوٹ جاتے ہیں کسی سے نرم ہو جاتے ہیں کسی سے آپس میں جائنٹ ہو جاتے ہیں یا پھیکے رہ جاتے ہیں ان کا کلر وہ نہیں آتا جو آنا چاہیے بہت سارے ریزنز ہوتے ہیں لوگ نہیں بنا پاتے تو میں بہت سمپل سا طریقہ ہے میں آپ کو انشاءاللہ بہت شارٹ ٹائم میں یہ بنانے کا طریقہ بتاؤ گی اچھے فرنچ فرائز بنانے کے لئے ہمیں آلو چاہیے دو طرح کے آلو ملتے ہیں بزار میں ایک لال آلو اور ایک دوسرے اس طرح کے آلو ہوتے ہیں کیکہ اس کے لئے کے تو آپ جو ہے وہ آج کل تو خیر سیزن ایسا ہے کہ لال آلو زیادہ خراب نہیں کل رہے ہیں تو آپ سبزی والے سے معلوم کر سکتے ہیں کہ کون سے آلو زیادہ بہتر ہیں میٹھے بھی نہ ہوں اور اندر سے کالے بھی نہ نکلیں وہ آپ کو بتا دے کہ آپ نے اوپر چیز کر لینے اپنے ہاں کے حساب سے آپ کو کتنی کونٹیٹی میں بنانے ہیں ٹھیک ہے آلو کے ساتھ ہم ڈالیں گے اس میں جب کو کٹیں گے تو اوپر سے واش کرنے کے بعد نمک ڈالیں گے اوائل تو ڈیفیلیٹلی اس میں چاہیے ہوتا ہے اس کے علاوہ بعض لوگ اس میں کون فلور یا میدہ شامل کرتے ہیں میں وہ شامل نہیں کر رہی صحیح ہے بس یہ مختصر سی چیزیں ہیں آلو ہے نمک ہے اور کوکنگ آئل ہے اچھا اگر آپ کے پاس پیلر ہے تو بیسٹ ہو جائے گا آپ کے لئے اور اگر نہیں ہے تو خوب اچھی سی تیز چھوڑی آپ کے پاس ہونی ضروری ہے جس سے آپ بہت باریک سا اس کا چھلکہ اتاریں اور اس کی کٹنگ اچھی فائل کر سکیں اچھا دیکھیں پیلر سے یہ ہے کہ بڑے اچھے انداز میں اور جلدی جلدی آپ کے آلو چھیل سکتے ہیں اور اس میں چھلکہ بھی بہت باریک اترتا ہے بازار میں بہت آسانی پیلرز ترہاں ترہاں کے دستیاب ہوتے ہیں اس سے ہر طرح کی سبزی اور فروٹ آپ بہت آسانی چھل سکتے ہیں اچھا دیکھیں یہ میں نے چھل دیا اس کو آپ پاری میں ڈال دیں تاکہ آلو کالا نہ ہو سکے دیکھیں ہمارے یہ آلو چھل گئے ہیں پانی میں میں نے انہیں کے کر کے ڈال دیا تھا یہ چھلنے سے پہلے میں نے ایک بار سارے آلو واش کر دیئے تھے تاکہ یہ اوپر سے بھی صاف سترے رہے ہیں اور جب میں نے چھلو تو اندر ان کے وہ مٹی اور گندگی جائیں کے نہ لگیں یہ اس طرح واش ہو جائیں گے ہمیں دوبارہ سے انہیں واش کرنے کی ضرورت نہیں ہوگی اب ہم ان کی کٹنگ کریں گے کٹنگ کرتے ہوئے یہ خیال رکھئے گا کہ بہت زیادہ پتلے پیسز بھی نہ ہو اور بہت موٹے بھی نہ ہو اگر پتلے ہوں گے تو ٹوٹنے لگیں گے موٹے ہوں گے تو اندر سے کچھ رہیں گے کٹنگ کرتے ہوئے میں آپ کو یہ دکھا رہی ہوں کہ دیکھئے بہت زیادہ پتلے یہ بہت زیادہ موٹے پیسز نہیں رکھنے ہمیں ہم سلائسز کی طرح سے آلو کو کٹنگ کریں گے اور اس کے بعد پھر اس کے سٹرپس کٹ دیں گے ٹھیک ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ہمیں اگر جلدی جلدی ریڈی کرنے ہیں تو ہمیں اس کے حساب سے اپنے آلو کا سائز رکھنا ہوگا تاکہ وہ جلدی سے ریڈی ہو جائیں بعض دفعہ بچے بہت شور مچا رہے ہوتے ہیں تو ہم پندھرہ سے بیس منٹ میں یہ ریڈی کر سکتے ہیں ہمارے یہ تمام آلو کٹ ہو چکے ہیں یہ میں نے ایک کلو آلو لیے تھے اسی کی لحاظ سے ہمیں آئل لینا ہوگا اپنی کڑھائی میں آئل کو آپ نے پہلے سے کرم کر لینا ہے ہم پہلے ایک ڈال کے چیک کریں گے کہ آئل کتنا گرام ہو گیا ہے آپ کو نظر آرہا ہوگا کہ آئل اچھا ساسا گرام ہو گیا اب ہم اس کا فلیم کم کر دیں گے تاکہ باقی ہم ازیری ڈال سکیں اچھا یہ آہستہ آہستہ کر دیں ہم اپنے ہمارے 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 اپنے ہمارے 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 آئل میں نے جاندہ لیا تھے کیونکہ میرے پاس چپس زیادہ ہیں یہ سارے فرنچ پرائز میں اس میں گرام آئل میں ڈال دیئے تھے سیٹ کر لیں گے چمیس سے ہمیں اس کے بعد اسے فلیم دوبارہ سے تھوڑا سا تیز کر کے اور اسے ڈھاپ دیں کسی بھی پلیٹ سے جو بھی آپ کے پاس اس کے سائز کی اویلیبن ہو تقریباً تین سے پانچ ہنٹ کے بعد ہمیں اس کی پلیٹ ہٹا کے چیک کر لیں گے کہ اس کی کیا کنڈیشن ہے چمچ چلا کے اچھا اگر آپ اس کو نہیں ڈھاپیں گے نا تو یہ ایک تو دیڑ لگے گے ریڈی ہونے میں سے ٹائم لگے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں گولڈن کلر نہیں آسکے گا اس طریقے سے جیسے آپ ایک آرانا چاہ رہے اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آپ بار بار چمچ چلائیں گے تو ٹوپنے کا بھی خطرہ رہے گا آپ لوگوں کو نظر آ رہا ہوگا لائٹ گولڈن ہے ڈاگ گولڈن نہیں ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیجئے اچھا میں آپ کو بتاتی چلوں کہ جب میں نے اس کو کٹنگ کیا تھا تو آئل میں ڈالنے سے پہلے میں نے نمک اسی وقت اس میں ڈال دیا تھا جو حسب ضرورت تھا بعض لوگ اوپر سے ڈالتے ہیں بعض پہلے ڈالتے ہیں اٹس اب ٹو یو کہ آپ کب ڈالیں ایک بات میں ہے لیکن آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی کہ نمک اگر ہم پکانے سے پہلے ڈالیں گے اور اس کے بعد پھر اس چیز کو پکائیں گے جو بھی کھانا ہم ریڈی کرنا ہے جب ہم نمک کسی چیز میں ڈال کے اس چیز کو پکاتے ہیں تو نمک کے سائیڈ افیکٹس ہیں وہ پھر نہیں رہتے ورنہ بلڈ پریشر ہائی کرنے میں کچھا نمک جائے وہ زیادہ پرابلم کرتا ہے اچھا میرے پاس جو روٹی پکانی کا طوا ہے اس پہ میں موسٹلی اپنی فرائٹ چیزیں نکال لیتی ہوں اس سے یہ ہوتا ہے کہ جو آئل ہے وہ اس طویلے میں میں جذب ہو جاتا ہے اور ہماری جو چیز تیار ہوئی ہے اس کا ایکسٹرو آئل ہٹ جاتا ہے اور وہ بہت لائٹ ہو جاتا ہے کھانے میں ہمارے فرنٹ فرائز تیار ہیں کیچپ اور چاٹ مسالے کے ساتھ آپ سرف کر سکتے ہیں چاٹ مسالہ اوپر سے نہیں ڈالیے گا تاکہ جو بچے نہیں مرچے کھا سکتے انہیں پرابلم نہ ہو گھر میں جو چیزیں آپ کے پاس آویلیبل ہیں کوشش کریں انہی سے مختلف آئیٹمز بنائیں آپ کے لئے وہ ریزنیبل بھی رہے گا ایکانومکل بھی ہوگا اور چیز بھی انشاءاللہ اچھی تیار ہوگی میدہ یا کارن فلور ڈالنے کے لئے ہمیں وہ الگ سے پرچیز کرنا پڑیتا ہے میرے پاس وہ آویلیبل تھا لیکن میں وہ اس لئے نہیں ڈالتی کہ اگر آپ یہ کچھ دیر کے بعد بھی میدہ یا کارن فلور والے فرنچ فرائز اٹھا کے کھانا چاہیں گے تو وہ بہت سخت ہو جاتے ہیں انہیں کھانا مشکل ہو جاتا ہے بغیر میدہ کارن فلور کے فرنچ فرائز آپ ٹھنڈے ہونے کے بعد بھی بہت سانی کھا سکتے ہیں شام کی چائے کے لئے یا بچوں کے لنچ کے لئے آپ یہ جلدی سے اور بہت سانی تیار کر سکتے ہیں انشاءاللہ تعالی پھر آپ سے ملاقات ہوگی اپنی دعا میں آتھ رکھے گا اللہ حافظ ساتھ